ایک عورت جو تھی وہ اتنا قرآن پڑھتی کہ اب انہوں نے قرآن کے علاوہ بات کرنے ہی چھوڑ دی چنانچہ یہ واقعہ حضرت اللہ مابون نور بشیر کھٹلی رحمت اللہ تعالی نے اپنے کتاب عورتوں کی حکایات اس میں لکھا کہ حضرت عبداللہ واسطی رحمت اللہ تعالی نے فرماتا ہے کہ میں نے ایام حج میں میدان عرفات کے اندر ایک عورت کو دیکھا جو تنہا کھڑی تھی اور یہ آیت پڑھ رہی تھی یعنی جسے خدا راہ دکھا دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جسے وہ راہ بھلا دے اسے کوئی راہ دکھا نہیں سکتا تو عضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی نے فرماتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ عورت راستہ بھول گئی ہے اس نے میں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ اے اے نیک عورت تو کہاں سے آئی ہے تو اس نے اس کے جواب میں قرآن مجید فرقہ نے حمید کی یہ آیت پڑھی آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھ گیا کہ یہ مسجد بیت المقدس سے یہ آئی ہے میں نے پوچھا کہ تم یہاں پہ کیوں آئی ہو تو پھر اس نے قرآن پاک کیا آیت پڑھی مجھے معلوم چل گیا کہ یہ حج کے لیے آئی ہے میں نے پوچھا کہ آپ میرے اونٹ پر سوار ہوں گی میں آپ کو چھوڑ دوں تو انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھی یعنی تم جو نیک کام کرو تو اللہ تعالی اسے جانتا ہے جب وہ اونٹ پر چڑھنے کے لیے بیٹھیں تو اس سے پہلے انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی یعنی مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں تو میں نے اپنی نظر پھیڑ لی وہ سوار ہو گئی تو میں نے ان کا نام پوچھا کہ بڑی بھی آپ کا نام کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم تو میں سمجھ گیا کہ ان کا نام مریم ہے پھر میں نے کہا کہ کیا آپ کے کوئی بچے وغیرہ ہیں تو انہوں نے ان آیتوں کے تلاوت کی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا تو میں سمجھ گیا کہ ان کے تین بیٹے ایک کا نام موسیٰ ہے ایک کا نام ابراہیم ہے اور ایک کا نام دعود ہے پھر میں نے کہا کہ کچھ کھانا کھائیں گی آپ تو انہوں نے کہا کہ یعنی میں روزے سے ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈونٹے ڈونٹے ان کے بیٹے کے پاس یہ پہنچ گئے تو جیسے ہی ہم پہنچے یہ سب ماں بیٹے ملے خوش ہوئے فوراں انہوں نے کہا کہ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ لِوَرْعَنْقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ تو بچے سمجھ گئے دوڑے بازار کی طرف اور میرے لئے کچھ کھانا لینے کے لئے گئے تو میں عورت کے کمال کے اوپر حیران تھا کہ ہر بات سے اس نے قرآن سے جواب دیا تو کہا کہ یہ آپ کی والدہ یہ کب سے اس طرح وہ کر رہی ہیں تو کہا کہ پچھلے تیس سال کا عرصہ گزر چکا انہوں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی اللہ